بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں خورم شہزاد اور آپ تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل آن لائن کمپیٹر ٹوٹر میں اور امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے آج ہم ان پیچ کی کلاس نمبر نائن میں ٹائپو گرافکس پریفرنس کا آپشن پڑھیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ان پیچ لاس کلاس میں ہم نے ایڈیٹ میں پریفرنس اور پریفرنس میں ڈاکومنٹس تک ہم نے کمپیٹ کیا تھا آج ہم ٹائپو گرافکس پڑھیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر کچھ ایک پیراغراف لے لیتے ہیں پہلے ہم ٹائپو گرافک اپشن اوپن کرنے کے لیے آپ ایڈیٹ مینیو پہ جائیں ایڈیٹ مینیو میں پریفرنس اینڈ پریفرنس میں ٹائپو گرافکس پہ کلک کر دیجئے اور شورٹکٹ کی ہوتی ہے اس کی ایڈیٹ مینیو پریفرنس اینڈ ٹائپو گرافکس پہ کلک کر دیجئے تو یہ اوپشن ہمارے پاس اوپن ہو جائے گا اور شورٹکٹ کی اس کی ہوتی ہے ایڈیٹ مینیو پریفرنس ٹائپو گرافکس پریفرنس کی ونڈو میں ہمارے پاس سب سے پہلا جو اوپشن آ رہا ہے وہ ہے نیسٹیلیرک اسپیس ویڈ اس میں دو اوپشن ہیں فرسٹ اسپیس ویڈ اینڈ سبسیکیوٹ اسپیس ویڈ پہلا جو اوپشن ہے فرسٹ اسپیس ویڈ کا اس اوپشن میں یا اس اوپشن کی مدد سے ہم اپنے لکھے ہوئے الفاظوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں دیکھیں اس کو ہم اگر سیلیک کرتے ہیں اور ایف ایلیون پیس کرنے کے بعد اگر میں یہاں پر ٹھائٹی ایٹ پرسنٹ لکھوں اور اوکے کر دوں تو یہ دیکھیں اسپیس الفاظوں کے درمیان جو اسپیس ہے وہ بڑھیا ہے مزید اسپیس بڑھا لیں آپ نے ہنڈیٹ پرسنٹ اگر کر دوں تو یہ دیکھیں اسپیس الفاظوں کے درمیان بڑھتا جا رہا ہے اگر اسپیس آپ نے کم کرنا ہے تو اس کو آپ کم کر دیجئے ڈیفالٹ ویسے یہ جو ہے زیرو پر ہوتا ہے آپ اپنی مرضی سے اس کو کم زیادہ کٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس سیکنڈ آپشن ہے سبسیکیوٹ اسپیس ویڈ اب جیسے کہ یہاں پر اسپیس ہے یہاں پر اسپیس لیتی ہے آپ نے اور اس کو سیلیک کیا سیلیک کرنے کے بعد ایف ایلیون ٹائپ گرافیس پریفنس اور یہاں سے میں اگر اس کو فورٹی کر دوں اور اوکے کر دوں تو یہ اسپیس اور بڑھ جائے گا دیکھیں اور اگر میں اس کو یہاں سے زیرو کر دوں تو یہ دیکھیں یہ باز دفعہ ہوتا ہے کہ ٹائپنگ میں ہماری اسپیس زیادہ رہ جاتے تو اس کو پھر ہم ڈیلیٹ سے بیک کرنے کے بجائے ایڈیٹ پھر ایفرنس ٹائپ گرافی یہاں سے آپ اس کے سبسیکیونٹ سپیس وید کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آٹو لائن سپیسنگ آٹو لائن سپیسنگ میں ہمارے پاس دو اپشن ہیں پہلا اپشن ہے ہمارے پاس ریڈیوز لیٹن فونٹ سائز پہلا اپشن ہے آٹو لائن سپیسنگ اور دوسرا اپشن ہے ریڈیوز لیٹن فونٹ سائز دیکھیں یہ جو آٹو لائن سپیسنگ ہے یہ ہماری جو لائنس لکھی بھی ہیں اس کو اور پڑھا لیتے ہیں ان لائن کے بیچ میں آپ نے سپیس بڑھانا ہے ایف ایلیوز سے ہم نے آٹو لائن سپیسنگ ڈیپورڈ یہ فیفٹی پرسنٹ ہوتا ہے اگر ہم اس کو کر دیں نائنٹی پرسنٹ اوکے کر دیں تو یہ دیکھیں لائن کے درمیان میں بیٹوین لائن سپیس آگیا ہے اور اگر میں اس کو دوبارہ فیفٹی پرسنٹ کر دوں اور اگر اس کو میں زیرو پرسنٹ کر دوں تو یہ دیکھیں اس پیس جو ہے وہ میں پس بلکل خضم ہوگیا ہے ٹھیک ہے لائنوں کے بیچ میں ایف ایلیوز اس کو فیفٹی پرسنٹ کر دیتا ہوں دوبارہ اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس ہے دوسرا آپشن اسی میں ریڈیوز لائٹن فانٹ سائز لائٹن فانٹ سائز ہم انگلیش فانٹ سائز کو کہتے ہیں اگر آپ نے ان پیچ میں انگلیش لکھی ہے اور اس کا سائز جو ہے وہ اردو فانٹ سائز کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے جیسے ابھی دیکھیں میں یہاں پر لکھوں یہاں سے میں کلک کر کے یہ آگیا آئے گا میں بتاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اب اس کا جو یہ نے کر دیا اب دیکھیں ٹائپو گرافک میں جائیں اور یہاں سے اگر ہم اس کو بڑھا دیں یعنی کہ اگر ہم اس کو بھی ٹوائل پرسنٹ کر دیں تو یہ دیکھیں یہ بلکل اردو کا جو فانٹ سائز تھا اسی کے مطابق یہ بڑھا ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ یہاں سے کریں گے تو یہاں سے بھی ہو جائے لیکن یہاں سے اور وہاں سے کرنے میں آپ کو بلکل فرکٹنزل آئے گا اگر میں یہاں سے ٹھائٹی سکس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اگر ٹوائل فی کرنا ہے جیسے ٹوائل جو ہے میں نے اردو کا بھی فانٹ رکھا ہو ہے اور انگلیش کا بھی تو یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے جسٹیفیک جسٹیفیکیشن پوائلٹیز اس میں ہمارے پاس دو آپشن ہیں پہلا آپشن ہے نیسٹری لیک سپیس اور دوسرا آپشن ہے لیٹن سپیس اوپر والا آپشن یہ عربی الفاظ کے لیے ہے اس کے فاصلے کو کم زیادہ کرنے کے لیے اور نیچے والا جو ہے یہ آپ کے پاس انگلیش کے الفاظ کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے ہے اگر میں اس کو فیفٹی کر دوں تو یہ دیکھیں درمیان جو اس پہ سے وہ بڑھ رہا ہے جبکہ اردو والے الفاظ پہ کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا یہ دیکھیں اور اگر ہم اس کو کم کر دیں تو یہ کم ہو جائے گا کلیر ہے اس کے بعد آپ کے پاس اس میں باکس سٹائل ہے انڈر لائنس ہیں یہ آگے ہمارا آ جائے گا جب ہم باکس پڑھیں گے تو زیادہ نہیں چھڑھ دیں ڈیفارٹ پہ ہی کام کرتے ہیں اگر آپ نے کسی پیراگراف کے اوپر کچھ سیڈنگ چینج کرنی ہو سپیسنگ وغیرہ کی تو آپ اپشن پہ جا کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ہمارے پاس دو اپشن ہیں یہا پر آٹو کیرنگ اور دوسر اپشن ہے آٹو کشید نیچے والے آٹو کے لئے اور اوپر والا ہمارے پاس اردو کے لئے ہے اگر میں یہاں سے چیک ہٹا دوں تو دیکھیں یہ اس پیس درمیان بڑھتا جائے گا اور اگر میں یہاں آٹو پہ کر دوں تو یہ آٹو اس کو ایڈجیس کر دے گا اور اگر آپ عربی لکھ رہے ہیں تو عربی کے لئے آپ کے پاس نیچے والا اپشن ہے اس کو ڈیفولٹ شیڈنگ بنانا چاہتے تو سیویز ڈیفولٹ کر دیں فیلحل میں اس کو ڈیفولٹ شیڈنگ نہیں بنانا چاہ رہا اس کو کینسل کرتے ہیں تو امید کرتا سکتے ہیں کوئی بھی پابلم ہوتی ہے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھئے کوئی چیز سمجھ میں نہ ہو تو اس ویڈیو کو دوبارہ پلے کر کے دیکھیں نیکس ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے